نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا انلی پی سی ایس پہ دیکھیں آج ہم بات کریں گے آئی ایس پری یو پی ایس سی کے دوارہ کنڈٹ کرائی جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ سارے جو پرسن رہتے ہیں ہمارے دماغ میں کہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے نکالنا اور جبکہ آسان ہے یہ چیز پی سی ایس سے بھی آسان ہے اگر صحیح سے اسٹیٹزی اپنائی جائے اور کوچنگ کے رول کے بارے میں بھی بات کریں گے اور پرسن کہاں سے آتے ہیں کیسے آپ کو تیاری کرنی ہے کیسے اپنا آسسمنٹ خود سے کرنا یہ سیلیبس جبکہ اتنا بڑا بنا دیا یہ ہے نہیں ہے باقی میں اور پڑھنا ہمیں کیا کیا ہے ان سارے پرسنوں کے جواب ہم اس میں جانیں گے اور ساتھی ساتھ یہ جانیں گے جو سب سے مہتپور جو پرسن ہے وہ ہے کہ آپ کو ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ جو یو پی ایس سی پرانے جو کوشن پوچھ رہا ہے وہ کیوں پوچھ رہا ہے اس کوشن کا انسر آپ کیسے نکالیں گے کیونکہ یہ کوئی بھی کوچنگ بتاتی نہیں ہے آپ کو وہ انسر کا بسلیشن کب کرتی ہے اپنے نوٹس میں کب انوالک کرتی ہے کوشن کو جب کوشن پیپر آ جاتا ہے جب ہو جاتا ہے تو پچھلے سال کے جتنے بھی پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے نوٹس میں سمیٹھ دیتے ہیں کہ دیکھئے اس کے بعد دکھانا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے سلیبس سے یا ہمارے پڑھائی ہوئے نوٹس سے ہی ملا ہے لیکن جبکہ ایسا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو جانیے اب اس پرسن کے لیے کیوں سے آپ کیسے سیکھ پائ کہیں گے کہ کیوں پوچھا گیا ہے تو اس کے لیے آپ پرسن جو پرانے ہیں ان کو انلائز کیجئے ان کا بسلیشن کیجئے اور پرانے پیپر جتنے بھی UPSC نے آج تک کرائے ہیں ان سب کو آپ آپ خرید لیجئے مارکیٹ سے اور ایک ایک پرسن کو آپ صحیح سے اس کا ادھین کیجئے اور پچھلے چار سے پانچ پرسنوں پر اس کا بسلیشن کیجئے جو چار سے پانچ سال کے جو پرسن آئے ہیں پیپر ہوئے ہیں ان کو آپ کیا کریے ایک ایک پرسن کو نیٹ پر سرچ کریے کہ اس کا امپوٹنس کیا ہے کیوں یہ پوچھا گیا ہے دیکھیں ٹرنڈ ایسا ہو گیا ہے اب جو زیادہ ہائی لائٹ چیزیں ہیں آئی ایس میں زیادہ ہائی لائٹ چیزیں ہیں انہیں نہیں پوچھ رہ ہے اب ایسی چیزوں کو پوچھ رہا ہے جو کہ ایمپوٹنس زیادہ ہے لیکن ہائی لائٹ کم ہے تو ایسی چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے یہ پتہ کیسے لگے گا تو پتہ آپ کسی بھی اگزام کو جب فائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ اس کی ہسٹری کو ہم اٹھائیں ہسٹری کا مطلب ہے آج تک جس نے پرانے اس نے پیپر کرائے ہیں اسی کے انصار آپ کو وہ راستہ مل جائے گا کہ UPSC کس سائیڈ جا رہا ہے اور آگے کہاں جا سکتا ہے کیونکہ فیوچر کو پتہ کرنے کے لیے اس کا پاسٹ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ پرسن آپ خود سے ہی آپ ڈھونڈیے کہ کیوں پرسن پوچھے جاتے ہیں اور آپ کہیں گے تو ایک بیڈیو اس پر پرانے پرسنوں کو لے کے بنا دوں گا میں ٹھیک ہے نا تو چلیے ان کو سارے کوششن کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں چلیے سب سے پہلے دیکھنے کہ پڑھنا کیا کیا ہوتا ہے جبکہ ہمیں کوچنگ سینٹر کیا کیا پروائیڈ کرا دیتے ہیں اب دیکھیں پڑھنا اس میں کیا ہے ایک تو اسٹیٹک پورشن ہوتا ہے ایک آپ کا کرنٹ اپھیر ہوتا ہے یہ دو پارٹ میں آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے اب اسٹیٹک پورشن میں جہاں سے پرسن نہیں پوچھے جاتے ہیں لوگ پھر بھی وہاں پر فوکس جیسے آپ کا ہسٹری جیوگرفی پولٹی ایکنومکس یہ سارے اس میں اسٹیٹک پورشن میں آتے ہیں انہی کا کرنٹ یہاں پر پوچھا جاتا ہے تو لیکن ہمیں یہاں پر فوکس کہاں کہاں پر کرنا ہے وہ چیز جان لیجئے کہ دیکھیں ہسٹری یہ اسٹیٹک پورشن میں رہے گا پولٹی اب دیکھیں بات جیوگرافی کی کی جائے تو جیوگرافی کی جیادہ تر میپنگ اور ان سی آر ٹی آپ پڑھ لیجئے اتنا ہی کافی ہے اور براڈ میں کوئی بھی چیزیں زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے ٹائم بینیفٹ نہیں ملے گا اس سے کہ آپ ٹائم زیادہ خرچ کر دیں گے جبکہ پرسن وہاں سے کم آپ پوچھ ہی رائی اوپی ایسی تب بھی آپ کی سمبابنہ پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کے لیے دس گھنٹے دیتے ہیں اور ایک بھی پرسن نہیں وہاں سے آنے والا ہے تو پھر آپ کا وہ بیکار ہے پڑھنا وہاں سے کوسٹ آپ کی نہیں نکل پائے گی جو ٹائم بیس چلا جائے گا اس لیے سب سے بیسٹ ہے یہاں سے ہسٹری پولیٹی ان دو کو آپ اسٹیٹک پورسن میں اچھے سے کبر کر لیجئے کیونکہ یہاں سے پرسن آتے ہی آتے ہیں اور ایوریز یہاں سے آپ کا پندرہ سے بیس پرسن دونوں دونوں کا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اتنا چیزیں اس میں سے کیبل کبر کرنی ہے آپ کو اب رہی بات کرنٹ کی باقی ساری چیزیں کرنٹ پر چھوڑ دیجئے کہ اس کے لیے بک آپ کو پتائی ہوگا اسپیکٹرم موڈن انڈیا کی لے لیجئے اور باقی انسی آٹی سے کام چلا لیجئے یا ستیس چندرہ جو بھی ہیں انسی اینٹ اور اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں پولیٹی کے لیے لچ میکانت کا آپ ہی ہے اور کرنٹ اپھیر ٹھیک ہے نا اب بات کرتے ہیں ہم کرنٹ اپھیر کی جو کہ رول اس کا بڑھ گیا ہے کہیں نہ کہیں جو بھی پرسن اسٹیٹک پورسن سے پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی ریلیٹ ہوتے ہیں آپ کے کرنٹ اپھیر سے اس لیے اس کا امپورٹنس بڑھ گیا ہے اب جیسے آپ اکنومکس کی بات کر لیجئے اب جتنی بھی یہ اپڈیٹ رہتا ہے جیادہ تر اپڈیٹ چیزیں آتی ہیں اس میں کرنٹ اپھیر میں اکنومکس میں تو سب سے بیسٹ ہے اس کے لیے آپ کرنٹ پر اچھے سے فوکس کریں اسٹیٹک پورسن اگر آپ کا کلیئے نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بک اٹھا کے آپ اس کی ترمنالوجی کو کلیئر کر لیجئے اس کے لیے انسی آٹی پڑھ سکتے ہیں آپ یا کوئی دوسرا سورس استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سورس پر depend مت رہیے گا کیونکہ یہاں سے سارے جتنے پرسن آتے ہیں وہ کرنٹ سے ہی رہتے ہیں تو کرنٹ پر ہی آپ کو فوکس کرنا ہے اور باقی کے چیزیں اس میں کرنٹ میں تو دیکھیں جتنی بھی ہیں ساری چاہے آپ کا آئی آر ہو اور جوگرافی کا جو بھی اس سے میپنگ یا جو بھی پلیسز ہائی لائٹ رہے ہیں وہ سارے سارے کرنٹ اپھیر سے ریلیٹ رہتے ہیں اس لیے جوگرافی کا اسٹیٹک پورسن آپ جیادہ اس پر فوکس مت کریے گا کوئی بھی ایک بک پڑھ لیجئے اور آپ کو میلی فوکس کہاں کرنا ہے یہاں پر ہسٹری اور پولیٹی پر یہیں سے فوکس کرنا ہے آپ کو پاکی ساری چیزیں یہیں سے ملنی ہیں اب دیکھیں اس میں کرنٹ آپ تیار کہاں سے کریں گے پوچھے گا کہاں سے کیا کوئی میکزین یا کوچنگ سینٹر آپ کا دلائے گا تو دیکھیں سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ڈیلی کے ڈیلی نیوز پیپر پڑھیں کیا پڑھیں نیوز پیپر ڈیلی اس کے لیے دیکھیں آپ سب سے بیسٹ ہوگا آپ کے لیے دا ہندو انڈین ایکسپریس انڈین ایکسپریس اور آپ کا پی آئی بھی بغیرہ یہ انہی چیزوں کو فالو کریے اور یہ ڈیلی کے ڈیلی کریے تب ہی یہ کمپلیٹ ہو پائے گا اور یہاں سے جان لیجئے آپ کے سارے پورشن اگر ڈیلی کور کر لیتے ہیں آپ تین سے چار گھنٹے تو اسٹیٹک پورشن بھی اسی میں آپ کا بہت سارا کمپلیٹ ہو جائے گا سرو سرو میں پرابلم ہوگی اگر آپ کو انگلیس پڑھنے پرابلم ہو رہی ہو تو آن لائن چینل بھی ہیں بہت سارے نام میں بتا دیتا ہوں کسی کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں جیسے آن لی آئی ایس ہے اور اس کے لیے سٹیپ آئی ایس ہے جو کہ اس کے انڈین ایکسپریس کے جو آرٹیکل ہے ان کو ایکسپلین کرتا ہے ہندی میں رہتا ہے میٹر انگلیس میں رہتا ہے اور آپ کے سٹیڈی لور بغیرہ ہے بائی زو جو کہ انگلیس میں ہی رہتا ہے تو ان چینل میں سے آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی ڈیلی کے حساب سے آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے اور جو بھی چیزیں سمجھنا ہے انہیں اسٹیٹک بک میں اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے اب دیکھیں بڑن اتنا ہی سب آپ کو پڑھنا آئے اس کے لیے کوچنگ سینٹر کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارا میٹر آپ کو پروبائیٹ کرا دیں گے صرف میٹر پہ ہی فوکس کرتے ہیں اور آپ سالوں سال دو سال میں کوچنگ کمپلیٹ ہوتا ہے دو سال کے بعد میں اسے پڑھنے میں سیل پسٹیڈی کرنے میں دو سال لگ جاتا ہے ہے نا اس کے بعد اگزام دیتے ہیں تو جروری نہیں ہے کہ آپ کا فرسٹ اٹیم میں یا سیکنڈ اٹیم میں اگزام نکلی جائے تو اس لیے جب پڑھنا ہی سیلیکٹیڈ ہے ہمیں تو کیوں ہم پی ایس ڈی کریں یہاں پہ تو وہ چیزیں برڈن کوچنگ زیادہ بڑھا رہی ہیں آج کل جو چیزیں ایک سال میں انہیں کمپلیٹ کرنی چاہیے دو سال لے رہی ہیں اور دو سال کی جگہ میٹر جہاں پہ سوٹ دینا چاہیے کوچنگ کا کام ہی ہوتا ہے چیزوں کو آسان بنا کے انہیں کم اسپیس میں سنوپسس ٹائپ میں انہیں پروبائیٹ کرائیں باقی چیزیں تو ایکسپلین کرنی ہوتی کلاس میں لیکن آج کل سارے نوٹس ہی اتنا برڈن بن گئے کہ پڑھنے میں انہیں بہت سارا سمیں لگ جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں باقی دیکھیں اگر آپ اسٹریٹی کو فالو کرتے ہیں اور سب سے بیسٹ آپ کو کیا کرنا ہے جتنے بھی آئی ایس پری کے اگزام ہوئے آپ کو صرف انہی پیپر کو پرانے پیپر سے ہی لیکن اس کے چاروں آپ کو فوکس کر کے چلنا ان کے بارے میں جاننا ہے کیونکہ UPSC نے اگر ایک آپشن اس میں ڈالا ہے جیسے اسٹیٹمنٹ دو اسٹیٹمنٹ دے دیں تو ایک اسٹیٹمنٹ وہاں پہ اگر غلط ہے تو فوکس نہیں کیا ہے تو جروری ایسا ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں وہ 2020 میں پوچھ لے جیسے 2019 میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ کے بارے میں دیا ہے تو 2020 میں بھی پوچھ سکتا ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے یہ چیز آپ جان لیجئے اور اسٹیٹیجی کو پرانے پیپر جواب آپ اچھے سپر پیسلیسن کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا دیسا کیا ہے UPSC اور ہمیں کس دیسا میں چلنا ہے کیسے پڑھ نا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور دیکھیں اس میں جتنے بھی پرسن ہے پرسن کہاں سے آرہے تو یہ میں بتا دیا پرسن آپ سے اسٹیٹک پورشن کون سا ہے کوچنگ کا رول آپ کو پتا لگ گیا کوچنگ سیریز بغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اتنا level یا تو down کر دیں گے یا اتنا اوپر اٹھا دیں گے کہ مورل ہی down ہو جائے وہاں پر اسٹوڈینٹ کا مسکل جیادہ تر کوچنگ سینٹر نے بنا دیا یہ مسکل ہے نہیں ہے اور سلیبس بھی اس کا ریزن سلیبس بڑا بنانے کا وہ یہ ہی سے دکھائیں نہیں کیونکہ بہت ساری پیس ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ پیس لے رہے اس کے بدلے میں دکھائیں گے نہیں کہ بہت سارا میٹر دیں گے نہیں تو اسٹوڈینٹ کو بھی سنتوستی نہیں ہوتی ہے اس لیے اتنا سارا میٹر دے دیتے ہیں اتنا سارا سلیبس کو برا لیبل پہ بتاتے ہیں جب چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے پڑھنا کیا ہے اس کا بھی پرسن آپ کو مل گیا ہوگا اور بھی چیزیں اگر آپ کو چاہیے تو دیکھیں آپ بتا دیجئے اور اسی چیز کو آپ دیکھئے اور خود سے اس کا بسلیشن کیجئے یہ ہے ہماری بیڈیو اور کوئی پرسن کا جانکاری لینی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور ایک سال پھولو کر لیجئے اور کرنٹ کی بات کریں تو دیکھئے اب کرنٹ آپ کو دو سے تین سال کا پڑھنا پڑھے گا اور یہ ڈیلی بیسیز پہ پڑھنا پڑھے گا کسی بھی میکزین کو پھولو کرنے سے اچھا ہے آپ ڈیلی کے ڈیلی نیوز پیپر پڑھیں اسی سے اپنے نوٹ تیار کریں سب وہیں سے آجاتا ہے باقی کسی میکزین سے کہیں نہیں پچھلی بار بھی دیکھیں بہت سارے لوگ وہاں سے پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں سے کوششن بہت کم پھستی نہیں اس لئے ڈیلی کے ڈیلی آپ تیار کریئے کرنٹ افیر کو کیونکہ یہاں سے کرنٹ افیر سے آپ کا اسٹیٹک پورشن بھی کلیر ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہائیلائٹ ہے جیسے اب ہی الیکشن ہوئے ہیں سپیکر نیوک ہوئے سب کے بارے میں آپ ڈیلی کے ڈیلی پڑھتے رہیے تو وہاں سے آپ کا اسٹیٹک پورشن بھی کلیر ہوتا رہے گا تو یہ ویڈیو اسی لیے تھا تو اس میں اتنا ہی اگر کچھ اور سوچ چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ڈیلی 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 ڈیلی